پروگرم میں ایک بار پھر خوش شامدیت بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی حالات کے اوپر خاص طور پر پنجاب کے ایپی کے الیکشنز حکومت جو ہے وہ کل پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا وہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں اس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی طرح سے شمولیت کی حامی بری گئی ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ حکومت یہ چاہی ہے کہ پنجاب اور کے ایپی کے جو الیکشنز ہیں وہ ون ڈی پولنگ ہو یہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے اس کا کیا راستہ آئینی طور پر نکل سکتا ہے دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کرائیں کل جماعتی کانفرنس جو ہو رہی ہے اس میں میں شرکت تو کروں گا اس پر بات کر گئے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے جناب حسن مرسا صاحب نے سینئر اینما سینئر سیاستان ہے پاکستان پیوز پارٹی سے حسن صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرگرام میں حسن صاحب بتائیے کہ ایک تو بڑے دنوں بعد ہمیں تھوڑا سا یہ ماحول بنتا ہوا نظر آئے پچھلے کل تک تو سختیاں ہی تھی لہجوں میں خان صاحب کسی حد تک ہم آدھا ہوئے ہیں کہ آل پارٹی کانفرنس میں وہ شرکت کریں گے پریٹیکل سٹیکولر ساتھ بیٹھیں گے ڈیسیجن لیں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ہونے چاہیے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشنز پنجاب اور کے پی کے ون ڈے پولنگ ہونی چاہیے یہ کسی طرح پاسپاؤنڈ ہو جائیں کوئی آئینی راستہ نکل آئے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے چونکہ برائرہ سپرین کورٹ کے آرڈر ہیں اگر ڈیلے ہوتا ہے یا کوئی آئینی راستہ نکل سکتا ہے کوئی معاشی یا سیکیورٹی تحفظات کی بنیاد پر بہت شکریہ جی دیکھیں جی بڑا خوش آئند ہے اگر خان صاحب نے بھی امادگی کا اظہار کیا ہے اور اگر دممنٹ ایٹی سی کرتی ہے اور اس میں خان صاحب جاتے ہیں اور کئی کنسنسز کے ساتھ اتفاقے رائے کے ساتھ اگر فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ملکی مفادی ہیں آج کے جو چیلنجز ملک کو درپیش ہیں تو کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی وہ چیزیں نہیں کر سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایک خان صاحب نے یہ فیصلے جلد بازی میں کیے اور پھر ان کے جب ریزلٹس آئے اور انہیں جب مختلف انداز میں تکلیفیں بھی کافی اٹھانا پڑی تو یہی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو تجربہ اور انسان کو مکیور بنا دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ضروری تھا چلیں آج بھی خان صاحب اگر ایک درست فیصلہ کر رہے ہیں معاملات تو سیاست تو جو ہے وہ مل بیٹھنے کا ہی نام ہے آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ ون سائیڈیڈ آپ جو کہیں وہی ہو جائے اور اسے سیاست کہا جائے یہ ممکن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اتفاقے رائے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کچھ چیزوں سے پیچھے اٹھنا پڑتا ہے کچھ لینا پڑتا ہے کچھ دینا پڑتا ہے تو یہ گیونٹ ہی کی ہے جو سیاست کو آگے لے کے چلتی ہے بگرنا تو انسان بن گلی میں چلا جاتے ہیں بلکہ درست فرما رہے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا جب اپکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اس کے بعد آر پارٹی کانفرنس جو سانہ پیشابر پولیس لائن ہوا پاکستان طریقہ انصاف کا شکوا تھا کہ ایک دن ہمیں دعوت دیتے ہیں اسی رات ہمارے لوگ اٹھا دیے جائے آپ خود سیاسی لیڈر ہیں سیاسی کارکون ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولٹیکل گرفتاریاں جو ہیں ہونے نہیں چاہیے پاکستان پارٹی کا یہ ہمیشہ سے حصول بھی رہا ہے کہ سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو تھوڑا سا اپر ہنڈ ہوتا ہے حکومت ہے آپ ان کے اتحادی ہیں کہ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں خان صاحب کے دو دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور آج انہوں نے امادگی بھی ظاہر کی تو اس کو ویلکم کریں کسی طرح ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور معاملات خوشحصولی سے تیہ پائیں ابھی تھوڑی در پہلے شاہو ماند قریشی صاحب میرے پروگرام میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم چونکہ اپنی مقبولیت کے پیک پہ ہیں اور اب ہم ڈائلاغ کی طرف آئیں گے ڈائلاغ چاہتے ہیں ہم پہلے بھی چاہتے تھے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ شاید بہت ساری چیزیں تھی جو ہیپننگز ہوئیں اس سے شاید رونت سبق بھی سیکھا ہے تو اس وقت حکومت کو آپ نے سمجھ رہے کہ مریم بی بی تو کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنی چاہیے پی ڈی ایم میں بھی کل رکھا گیا سامنے یہ نکتہ تو اس طرح کی رویہ جو ہیں وہ حالات اور خراب کرتے ہیں نہ کہ بہتر ہوتے حسن سار دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی تو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی ہم تو سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں کرتے ڈائلوگ کے اور بات چیز جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے اور یہ کہنا کہ فلاں جماعت پر پابندی لگا دی جائے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوری رویہ جو ہیں ان کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے ہم اگر سیاستی جماعتوں پر پابندی لگائیں گے تو وہ ہمارے رویہ جمہوری تو نہ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سنا اگر مریم بی بی نے یہ کہا ہے تو پتہ نہیں اس کے سیاستوں سباک کیا ہوں گے یا کس طرح انہوں نے کہا ہوگا مجھے تو ان کا نہیں پتہ نہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں میں تو ایک سیاسی کارکن کی ایسیت سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تلزے سیاست ہے وہ آل کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی ہو یہ تو پھر آپ عامریت کا راستہ کھولیں گے اگر آپ سیاسی جماعتوں پہ جمہوری روایات پہ ان چیزوں پہ پابندی لگائیں گے تو پھر آپ عامریت کا راستہ جو ہے وہ کھولیں گے اور ہم تو اس حق میں نہیں ہیں ہمیں کنسینسز کے ساتھ ملک کو چلانا پڑے گا ہم چلیں گے اور اگر خان صاحب بیٹھ جاتے ہیں جس طرح آج شامہ محمد قریشی صاحب فرمانے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے اور وہ میرا خیال ہے انہوں نے بھی یہ کچھ سیاسی بات نہیں کی سیاست میں کوئی پیک نہیں ہوتی آج سے دس میں ہی میں پیچھے چلے جائے کوئی آدمی آپ کی ٹکڑ لینے کا نہیں سوچا تھا آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ رہے تھے آپ کی طرف کوئی آپ کو اون کرنے کو پیار نہیں تھا لیکن ایک ایسی موو ہوئی جس کی وجہ سے موجودہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف نہ دے پائے وہ ہی آپ کے کی ہوئے فیصلے جو ہے اس حکومت کو کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ آپ پپولر ہو گئے وہ انپپپولر ہو گئے تو یہ سوچ لینا سیاست میں کہ کل کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں یا بس میں نہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ اس سے زیادہ ووڈ کیا کریں گے وہ بھی یہ چاہرے ہیں کہ کسی طرح کوئی حل نکلے اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا دل ہوتا جو کہ نہیں ہے اگر وہ بڑا دل ہوتا تو وہ اس کو اپنی غلطی مانتے کہ ہم نے ان اپنی غلطیوں سے ہم نے سیکھا ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہی فاتحہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے جو اپنی غلطیوں پہ دلائل دیتا ہے جو اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اپنی اکل مندانہ سوچتا ہے کہ بڑی حاوی ہو جائے گی وہ آدمی جو ہے سیاستدان اچھا سیاستدان میں نہیں سمجھتا کہ وہ شامو محمود قریشی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس برے وقت میں سیکھا ہے سر برسام صاحب ہمارے آنکان اپنی غلطی کا اطراف کرتا ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا پن ہوتا ہے کہ اگر آپ غلطی مانیں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لکھے جائیں جو آپ بیتری کی طرف جا تب سکتے ہیں آپ کے رویہ جمہوری تب ہو سکتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے اگر آپ اپنی غلطیوں کو بھی لبادہ اوڑ کر اور سمجھیں کہ آج تو چھپ جائیں گی آپ کی پاپولیریٹی میں وہ دب جائیں گی لیکن کل وہ جب اجاغر ہوں گی تو آپ کے فالورز وہ آپ سے بہت حد تک معلوم ساؤں گی حسین صاحب ایک چیز اور ہے اپنے مریم بی بی کے بیان کی بات کی اپنے نہیں سنا لیکن ذرا وقت نہیں ہے میں تو آپ کو سنوا بھی دیتا لیکن میں تھوڑا سا آگے جاروں بات ہو جائے حکومت آپ لگتا ہے چونکہ اتحادی بھی ہیں آپ حکومت کے ان کو تھوڑا سا انیشیٹیو لینا پڑے کہ ٹھیک ہے خان صاحب کسی بات پر راضی ہوئے پہلے تو وہ بات کرنے کوئی تیار نہیں تھے تو مل جل کے کوئی بات کریں ٹھیک ہے تین مہینے چھ مہینے کوئی معاشی امرجنسی کا بہانہ کر کے جس طرح بھی کوئی آئینی شک نکال کے الیکشن ون ڈے پولنگ کی طرف جائے تاکہ بڑے بھرے حالات اثر آپ بھی ہلکے میں جاتے ہیں آپ ہمیشہ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں عوام میں لوگ مایوس ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ حالات کدھر جا رہے ہیں تو کسی طرح کوئی بہتری ہو جو ہماری فیڈریشن ہے یہ قائم رہے جی بالکل یقیناً میں تو کہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں جب اپنی اولاد یا بچوں کے سامنے سرنڈل کرتی ہے تو وہ اس کی شکریفت نہیں ہوتی جی اگر حکومت کو سٹیک داؤن بھی کرنا پڑے تو وہ کوئی بیجتی نہیں ہے ہمیں کنسنسز کے ساتھ فیصلے کرنے ہوگے خان صاحب اگر یہ چیز مان رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں اچھا فیصلہ ہے ان کا خوشائی فیصلہ ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو مدنظر رکھ کر فیصلے کرے اور ملک کو آگے چلنا چاہیے بڑے بڑے حالات ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی میں جس حد تک اس حکومت کا ساتھ دیا ہے ہم نقصان بھی ہوا ہے ہم نے پھر بھی کہا ہے کہ ہم برڈن شیرنگ کر رہے ہیں ہم کوئی آپ سے فائدہ لے کر یا ہم حکومت میں کوئی اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ ہم فائدے لے ملک کی آئی ضرورت تھی کہ کٹھا ہو کے چلا جائے اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم آج بھی حکومت سے میں تو کمستان یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اگر وہ سٹیپ داؤن بھی ہونا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا جی اگر چار مینے میں الیکشن ہونے ٹھیک ٹی مینے میں ہو جائے ڈائی مینے میں ہو جائے چھ مینے میں ہو جائے چھ مینے میں ہو جائے چلو کچھ بہشت بہتر ہوگی کوئی فرق نہیں پڑتا اچھی سوچ ہے حسن حسن صاحب اور ملک کو بچانے ریاست کو بچانے کے لئے اس طرح کے فیصلے کرنے پڑیں گا خوش تحریک انصاف جو کہ آج جس سوچ کی وہ کاسی کر رہے ہیں اللہ کرے گا اس کے پر قائم رہے ہیں اور معاملہ بیتری کی طرف جائے حسن حسن صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں وقتی ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مجھے کہتا ہے دیگر پروگرام اس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائل پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگمان